ساؤتھ افریقہ کا ویزا آپ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے کیا دوہزار تئیس میں کوئی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے کوئی پولیسی چینج ہوئی ہے ڈاکومنٹ سے ریلیٹیڈ یا امبیسی کی فیز سے ریلیٹیڈ یا پروسیسنگ ٹائم سے ریلیٹیڈ آج اس ویڈیو میں میں تمام تر پوائنٹس کلیر کرنے والا ہوں اس لیے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی آپ سے گزارش ہے کہ تمام تر ویڈیو آپ پوری دیکھیں تاکہ جو بھی کیوریز آپ کے مائنڈ میں ہوں وہ تمام تر کیوریز جو ہے وہ اچھے سے کلیر ہو سکیں تاکہ آپ فون کر کے ہمیں وہی باتیں نہ پوچھیں جو ہوں پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکے گئے ہیں اسلام علیکم اپنے والیٹس میں ہوں فیصل صدیقہ انسٹریولنٹور سے بغیر وقت ضائع کر یہ ہوئے آپ کو ساؤت افریقہ کی ویڈیو کے ڈیٹیل دے رہے ہیں جی اچھا جی سب سے پہلے تو بات کی جائے اس کے ویڈا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو سکس منت پرانی بینک سٹیٹمنٹ مسٹ ریکوائیڈ ہے چاہے آپ جومین ہیں یا آپ کوئی بزنس مین ہیں ویڈاوڈ بینک سٹیٹمنٹ ہم ڈیل نہیں کرتے نہ ہی ایم بیسی کیس لیتی ہے بینک سٹیٹمنٹ ایک مسٹ جاکومنٹ ہے اس کے بغیر کیس اپلائے نہیں ہو سکتا اور سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہے اچھا جی بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے ٹرانزیکشن بھی تھوڑی بود ہوتی ہیں لیکن کرنٹ بیلنس اچھا نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں جب کیس انہوں نے سبمیٹ کروانا ہوتا ہے تو ایک یا ڈیڑھ مہینے میں وہ زیادہ بیلنس کر کے ام بیسی میں سبمیٹ کروا دیتے ہیں اور پھر ان کو رفیوزل ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چھ مہینے سے پراپر بیلنس اپنا شو نہیں کروا رہے اس وجہ سے ویزا آپ کا رفیوز ہو جاتا ہے اگر تو آپ ویزا اپلائے کرنے کے ہاہش مند ہیں تو کوشش کریں چھ مہینے سے پراپر آپ ٹرانزیکشن بھی کریں اور اپنے بیلنس کو بھی مینٹین رکھیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یوٹیوب پہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اس بیسیس پہ بہت سارے لوگوں کے ویزاز رفیوز ہو جاتے ہیں آپ بیلنس مینٹین کریں اور ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن بھی کریں اس کے علاوہ اگر آپ بزنس مین ہیں انٹین آپ کا ہونا چاہیے ٹیکس ریٹرنز ہونے چاہیے دو سال کی بعض گاتھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹین بلکل فریش بنا دیتے ہیں ایک یا دو دن پہلے اور پھر اس کا ویزا اپلائے کر دیتے ہیں اس پہ بھی آپ کو رفیوزل ملے گی اور وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے نیولی بزنس ریجسٹرڈ کیا ہے ویزا اپلائے کرنے کے لیے یہ بھی دوسری غلطی بھی نہ کریں آپ کا انٹین کم از کم چھ مہینے پرانا ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات اجنٹ حضرات اور کنسلٹنٹ حضرات اپنی فی لینے کے لیے لوگوں کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں اور ان کی بیسیس پہ ویزا ان کا رفیوز ہو جاتا ہے پیسے زائے ہو جاتے ہیں پھر انہیں دوبارہ ویزا اپلائے کرنا پڑتا ہے اور ایک دفعہ اگر ساتھ افیقہ کا ویزا رفیوز ہو جائے تو دوسری دفعہ کمپیٹیبلی ٹف لگتا ہے اسی لیے سٹارٹنگ میں ہی آپ ایسی سٹریٹیجیز اپنائیں جس کی بیسیس پہ فرس ٹائم ہی آپ کو ویزا مل جائے اس لیے یہ دو غلطیاں نہیں کرنی ہیں آپ نے اچھا جی اس کے علاوہ انٹین ٹیکسٹن کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ویلن ہونا چاہیے آئی ڈی گار کی کوپی تصویر ایفر سی اور اس کے علاوہ اگر آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹ کی بات کریں چیمبر کے سارٹیفکیٹ لگا سکتے ہیں ایسا سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر کمپلسری نہیں ہے اگر تو ہے ٹھیک ادروائز کوئی ایشو نہیں پروپٹی کے ڈاکومنٹ ہے وہ بھی آپ ایسا سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں اگر آپ جاب ہولڈر ہیں چھ ماہ پرانی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی تین ماہ کی سیلری سٹپ لگے گی اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو کوشش کریں سیلری آپ بائی ہینڈ مت لیں بلکہ کمپنی کی اکاؤنٹ سے ڈریکٹ ٹرانسفر کروائیں اپنے سیلری اکاؤنٹ میں تاکہ اس چیز کی ویریفیکیشن ہو سکے کہ واقعی ہی آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ آپ سیلری بائی ہینڈ نہیں بلکہ اکاؤنٹ میں لے رہے ہیں اور آپ کی جاب ویریفیکیشن بھی اس سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ادارے کی طرف سے نو سی لیں گے اور باقی تمام طرح ڈاکومنٹ سیم ہی ہیں اچھا جی جو ایک اپ ڈیٹ آئی ہے امبیسی میں دوزار تئیس میں پہلے یہ ہوتا تھا دوزار بائیس میں کہ آپ کو اپائنٹمنٹ مست لینی پڑتی تھی ففٹی ون یو ایس ڈالر جو ہے اس کی فیس ہے اپائنٹمنٹ کی اب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اپائنٹمنٹ آن لائن بک کر لیتے ہیں اچھا ہے اگر نہیں اپائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے تو آپ واقعی سبمیشن بھی کر سکتے ہیں وہ جو ففٹی ون یو ایس ڈالر ہیں وہ آپ جا کے بائی ہینڈ بھی پاکستانی کرنسی میں جمع کروا سکتے ہیں دونوں آپشن ہیں ویڈاوٹ اپائنٹمنٹ بھی جا سکتے ہیں اپائنٹمنٹ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپائنٹمنٹ کے ساتھ جائیں بعض اوقات کچھ مسائل ہو جاتے ہیں کیس سبمیشن نہیں ہوتا رش ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے باز اپائنٹمنٹ ہوگی تو جیریز وزار ڈروپ بکس والے اس بات کو اگری کریں گے کہ وہ آپ کا کیس ضرور لے اچھا جی اپائنٹمنٹ اس کی ہوگی ففٹی ون ڈالر کی اور اس کے علاوہ سیون ہنڈرڈ پاکستانی جو ہیں وہ سمیٹ کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد بعض اوقات امبیسی آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتی ہے اور بعض اوقات ویسے ہی ویزا ایشو کر دیتی ہے یا ریجیکٹ کر دیتی ہے یہ پاسیبیلٹی کیس ٹو کیس ہوتی ہے ہر کیس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کسی کا انٹرویو ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا اور اسی طرح سے وہ کیس ریٹرن کر دیتی ہے بارال جیو سٹریٹیجز میں نے آپ کو بتائی اگر آپ ان کو فالو کر کے ویزا اپلائے کرتے ہیں ہم سے تو آپ کی کافی چانسز ہیں کہ ساؤت افریقہ کا ویزا بہ آسانی آپ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر لے سکتے ہیں اس کا ای ویزا بھی ہے سٹیکر ویزا بھی ہے لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سٹیکر ویزا اپلائے کریں اگر آپ چاہتے ہیں ای ویزا حاصل کرنا تو وہ دیفنیٹلی آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہتے ہیں بیسٹ ویزا کنسلٹینسی سرویسز تو آپ ہم سے کنٹیک کریں اس کی وجہ یہ ہے ہمیں ساؤت افریقہ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور نہ صرف ہمارا پاکستان میں آفیس ہے بلکہ ساؤت افریقہ میں بھی ویزا کنسلٹینسی سے ریلیٹیڈ ہمارا آفیس ہے وہاں پہ پراپر ہم لائسنس ہولڈر ہے اور وہاں سے بھی ہم نے کافی ویزا جو ہیں وہ پلاہے کیے دیگر کنٹریز کے ساؤت افریقہ سے جوانس بھرگ سے سو آپ ہمیں اس دیئے کے نمبر پر آفیس ٹائم پر کنٹیک کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بیسٹ ویزا کنسلٹینسی پروائیڈ کریں اور اگر آپ میری یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز دیکھیں تو کافی زیادہ لوگوں کے ہم نے ویزاز بھی لگوائیں ہیں دوزار بائیس میں سو آفیس ٹائم پر ہمیں کنٹیک کریں صبح نو سے لے کے شام پانچ پتے تک ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ تمام تر نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم لی پہنچ سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سابنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے حضر حافظ